جلہ کانگڑا میں اسی سال منڈ ریالی فتح پور ان دورہ میں ایف سی آئی کا خرید کے اندر کھل دیا جائے گا اس کے لیے کسانوں کو اپنے دھان کی فصل بیچنے کے لیے پنجاب کا رکھ نہیں کرنا پڑے گا اس کے لیے فوڈ کوپریشن آف انڈیا نے ان پرنسپل اپروول دے دی ہے جلہ کانگڑا میں رائس مل نہ ہونے کے چلتے کسانوں کو اپنی دھان کی فصل بیچنے میں کافی دکتے پیش آ رہی تھی ایسے میں جلہ بھر سے یہ مانگ اٹھ رہی تھی کہ کسانوں کو ان کی فصل بیچنے کے لیے جلہ میں ویوسطہ کی جائے جلہ پرشاشن کے پاس معاملہ پہنچنے کے بعد اس سنبند میں پردیش سرکار اور فوڈ کوپریشن آف انڈیا سے بات کی گئی جس پر فوڈ کوپریشن آف انڈیا نے جلہ میں خرید کے اندر کھولنے ہے تو ان پرنسپل اپروول دے دی ہے آپ کو بتا دیں کہ جلہ کانگڑا میں ادھکتر حصوں میں دھان کی کھیتی کی جاتی ہے لیکن جلہ میں خرید کے اندر نہ ہونے کے چلتے ایک شیطر کے کسانوں کو پنجاب کی منڈیوں کا رکھ کرنا پڑتا ہے وہیں جلہ میں کئی کسان اپنی فصل کو ستھانی ستر پر بیچ لیتے ہیں جبکہ بڑے کسانوں کو اپنی دھان کی فصل بیچنے کے لیے پنزاب کا رکھ کرنا پڑتا ہے لیکن جو ہمارے پیڈی گروورز ہیں ڈسٹک کانگڑا کے اندر ان کی ہمیشہ سے یہ پریشانی رہی ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی رائس مل نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو جو ان کا پرڈیوز ہے وہ جاتو کہیں پرائیوٹ بیشنا پڑتا ہے یہاں پھر پنجاب کے آٹکیوں کے پاس لے جانا پڑتا تھا تو اس بار کیونکہ یہ کافی ڈیمانڈ آئی تھی یہ ایشو وہاں پہ اٹھ رہا ہے تو پشاسر نے اس کے اندر جو قدم اٹھاتے ہوئے ایف سی آئی سے بھی بات کی اور پرجیس سرکار سے بھی بات کی اور ایف سی آئی نے ان پرنسپل اپروول دے دی ہے کہ وہاں پہ ایک جو پرکیورمنٹ سینٹر ہے اس سال پیڈی کی پرکیورمنٹ کے لیے اب وہ فتح پوریا اس کے ایراؤنڈ جو کھولا جائے گا اور یہ بہت شگر یہ کھولا جائے گا تاکہ وہاں کے فارمرز کو ایک صفدہ پرابت ہو سکے اور ان کی جو پیڈی ہے وہ دریکٹلی جو ایف سی آئی ہے وہ پرکیور کر سکے